کنڈی صاحب آپ بڑے عرصے سے یہ سیاست دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں یا کچھ ایسے انڈیویجولز ہیں جو مشہور ہیں اس بارے میں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اگر اشارے ہوں گے تو وہی کام کریں گے ان کو جہاں سے کہا جائے گا وہیں ان کے اتحاد بھی ہو جائیں گے وہیں ان کے روابط بھی مضبوط ہو جائیں گے اور ایسے بہت سارے انڈیویجولز ہیں جو کہ خاص طور سے بلوچستان سے اگر ہم دیکھیں یا پنجاب سے دیکھیں تو آپ میرے سے بہتر ان کے نام جانتے ہیں اس دفعہ اگر وہ انڈیویجولز یا وہ گروپز کہیں اور اتحاد کر رہے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ ہاں تیہ ہو گئی ہیں چیزیں اور پی ایم ایل این کو ہی اقتدار میں آنا ہے اور نواز شریف صاحب نہیں وزیراعظم بننا ہے اسی لئے وہ خوشی خوشی جو ہیں وہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بھی ٹائم آنا ہے فروری ہٹ سارے میں بہت سے مرحلے ہم نے تیہ کرنا ہے بہت سے مرحلے تیہ ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مرحل کیا ہوتے ہیں خواہشات تو ہر انسان کی ہوتی ہے جو جو بھی ایم این اے بنتے ہیں اس کی خواہش ہوتے ہیں کہ میں وزیراعظم بنوں وفاقی وزیر بنوں اگر چوتھی دفعہ بھی اگر آپ نے یہ خواہش زہر کیا کہ ہم نے سیلیکٹ ہو کر آنا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ سیلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونا چ سمجھتے ہوں کہ یہ فری اینڈ فی ریلیشنز ہونے چاہیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کن کن لوگوں کو کس لوگوں کو مینڈیڈ تھے ہیں دیکھیں یہ ہوتا رہا تھا ہم نے جب پی ٹائی کی حکومت ہی ہم کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ڈیپورٹیشن پہ گئے ہیں جب ڈیپورٹیشن کی پیریڈ ختم ہوں چلے جائیں گے وہ ڈیپورٹیشن پیریڈ ان کا ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے جو ہے ڈیپورٹیشن وہ ہمیشہ کچ چیسے ہمارے چالیس پچاس کے حصدان ہیں جو ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ڈیپورٹیشن پہ ڈیپیوٹ کیا جاتے ہیں مخلق میکموں میں اور وہ تو میکموں میں یہاں پہ پارٹیوں ہوتی ہیں ہم ہوتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے کیسے آتا وہ کرتے ہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی میں نے پہلے کہا ہے کہ الیشن کے بعد کے بعد الینس کی اوپر دیکھیں یہ پی ٹائی کے ساتھ بھی الینس میں تھے یہ تحادی جمعاتیں جو ہمارے سات رہی تھی جب ہماری سولہ مہینے گونے لیکن پرولم یہ ہے کہ پی ایم ایلن ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے کہ میاں صاحب کا دور شہباز شریف صاحب کو بیچاروں نے جو ہے نا وہ رگڑا دے دی ہے وہ شہباز شریف صاحب کا دور نہیں پہتے ہیں آپ لوگوں کو سولہ مہینے بلیک میل کرتے رہے ہیں ہم تو دیکھا ہم تو ان کو اون کرتے ہیں حکومت کو ہم سولہ مہینے ان کی اتحادی تھے اچھے فیصلے ہوئے بورے فیصلے ہوئے مشکلات کے فیصلے تھے جو بھی تھے انہوں نے پرمیسٹر بنائے ان کو پھر ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے فائنس مہینسٹر چینج کیا ٹیم تو یہی چینج کرتے رہے تو وہ شہباز شریف صاحب پیچارے کو شہباز شریف صاحب کو جو ہے بیٹ کو بنا دیا کہ وہ دور ہم نہیں کہتے ہیں میاں صاح جو منشور عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیا وہ فیزیبل ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی کیا پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں کون سا فارمولہ آپ کے پاس آپ کم کر سکتے ہیں آپ کیسے مطلب ہے کہ باقی چیزیں کر سکتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح نا آپ ایک منشور پاکستانی ویسٹ پارٹی اپنا منشور فائنل سٹیج میں ہم منشور لے کر عوام کے پاس جائیں گے ہم تو ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ جلدہ جلائشن کو میں ابھی اگزارٹلی آپ سے اسی پہ آنے لگی کہ چلیں پی ایم ایلین کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو کام شروع کر دیا ہے گراؤنڈ ورک شروع ہو گیا ہے ہمارا لیگ ورک شروع ہو گیا ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں ہلکوں میں کمیٹیاں بنا دی ہیں انہوں نے منیفیسٹو الگ بن رہے ہیں وہ آپ کو روز میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ پی ایم ایلین نے کہاں کہاں کیا کیا کام شروع کر دیا ہے پیپلز پارٹی بھی سب کچھ کر رہی ہے اور اگر کر رہی ہے تو ہمیشہ کی طرح جو میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتی ہوں پروجیکشن نہیں ہے مارکٹنگ نہیں ہے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اب ہماری خوشقسمتی بدقسمتی کے ہمارا سین سے تعلق ہے اور جو پروجیکشن انہوں نے بھی جو دس سرب روپی اشتہارات خرچ کی اپنی انفرمیشن منسٹری میں تو کس لئے خرچ کی ہیں اس لئے خرچ کی ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے فیوچر انویسمنٹ لیشن گم بین کی انویسمنٹ اس کے اندر کی ہوگی غالباً ڈیفنٹی تو جو بھی ان کا اپنا ہوئے ہم باکستہ بھی اس پارٹی اپنا منشور لے کر بلکل جائے گی عوام کے پاس جائے گی ہم اپنے جو ہے اس چیز کو جو ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلد جلد ہونے چاہئے ہیں نوے دن میں ہونے چاہئے ہیں پی ایم ایل ایل نے کبھی نہیں کہا اگر میاں صاحب کے اتنا بہترین جلسہ لاہور میں ہوا تھا تو کیا انہوں نے الیکشن کا نام لیا تھا الیکشن کا نام مسلم لیگ والے نہیں لیتے الیکشن کا نام لیتنے ایسے کتراتے ہیں کہ الیکشن ایسے وہ کہتے ہیں جتنے بھی الیکشن ڈیلے ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے لیکشن تاکہ لوگ ہمیں اون کر لیں دیکھیں جلسہ بھی آپ نے کامیاب تو کر لیا ہوگا جس طریقے سے بھی کیا لیکن آپ نے بکسے میں ووٹ ڈلوانے ہیں اس وقت 65 پرسن زیادہ عبادی یوت کی ہے دو کھوٹ کے لگ بگ آپ کی یوت ووٹرز بن گئے ہیں ان کو آپ نے مطمئن کرنا ہے ان کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کونسا ہم نے تو دیکھا ہم نے تو ٹرانسفرمیشن کر لی ہے زہداری صاحب نے کہا کہ بلاوت صاحب ہمارے نیکس پرائم نیسٹر ہوں گے اور یہ ابھی بھی جو ہے اپنی نوجوان نسل کو ہینڈ آور نہیں کر کرنا چاہتے ہیں ہمارا ابھی بھی وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوں گے چوتھی دفعہ بھی نواز شریف صاحب ہوں گے ہم اگلی نسل میں ٹرانسفرمیشن نہیں کرنا ہے ہم نے تو یوت پرائم نسٹر لے کر ہیں باقی جماعتوں کو بھی چاہیے پی ایم برین کو بھی چاہیے اور باقی جماعتوں کو بھی چاہیے اپنے ینگسٹرز کو آگے لے کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ ٹرانسشن پیریڈ جو ہے ان کو شروع کریں اور عوام میں جائیں منشور کے ذریعے جائ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ سیلیکشن نہیں ہونی اس دفعہ کا سیلیکشن ہوئی تو وہ سال ڈیٹھ سال حکومت نہیں چلنی میں ابھی بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس اور پھر ریسکس کریں گے